ہزار نگنگم چناف کے نتیجے میں ابھی کچھ ہی گھنٹوں کا وقت بچا ہے جس کو لے کر جلہ پرشاستان کی طرف سے سبھی تیانیاں لگ بھک پوری کر لی گئی ہے جس ہال میں کاؤنٹنگ ہونی ہے وہاں پر میئر پرتیاشوں کے ووٹوں کی کاؤنٹنگ کے لیے الگ اور پاشدوں کے ووٹوں کی کاؤنٹنگ کے لیے الگ الگ ورستہ کی گئی ہے ہال کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس کی ایک طرف دس ٹیبل تو دوسری طرف دس ٹیبل لگائی گئی ہے جہاں پر بیٹھ کر ادھکاری کو لیک سو تیس پرتیاشوں کے قسمت کا فیصلہ کریں گے ہال کے بیچ میں یہ سبھی ٹیبل لگی ہوئی ہیں اور اس کو دونوں طرف سے لگی جالیوں کے پیچھے پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹ بیٹھ سکتے ہیں جالی کے اندر کے چھیتر میں کسی بھی بہاری ویقتی اور پولنگ ایجنٹ کے آوازہ ہی بلکل نہیں رہے گی جو بھی پولنگ ایجنٹ اور پرتیاشی ہال کے اندر جائیں گے تو موائل فون لا سکتے ہیں نہ کوئی رنگ نہ کوئی پین نہ کوئی کاغذات ہال کے اندر سے ہی انہیں پینسل اور پیپر اپلپت کروائے جائیں گے ڈی ایس پی جیپال نے بتایا کہ سرکشہ کے درشتکون سے بھی پکتہ بندوبس کیے گئے ہیں کل چار ڈی ایس پی کی ڈیوٹی پنچار بھون چھتر میں لگائی گئی ہے دیکھئے اس ہار میں جو متگنہ کو لے کر کے انہیں بہت ہی پولس کے پکتہ پربند کیے ہیں جس میں قریب پان سو اس کے اندر کرمچاری اس کے اندر ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اور چار ڈی ایس پیز میں یہاں پر لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ بیریگیٹنگ وغیرہ اس کو جو بھی سٹروم روم سے یہاں تک جو پیٹی آئیں گی پت پیٹی ان کے ساتھ بھی الگ سے گارد رہے گی جو ان کے ساتھ ساتھ ان کا پوری شرکشہ ان کی رکھی جائے گی اور اس میں تمام ہر ایک ایریے کا اندر کا اور بار کا اور آؤٹر انر اور بھی تر کا سب ہی کا اس میں پرویرکشن آدھیکاری نفت کیے گئے ہیں جو کی ڈی ایس پی ہوں وہیں کل پانچ سو کے قریب پولیس گرمی پنچائد بھون علاقے میں تینات رہیں گے ڈی ایس پی جیپان نے بتایا کہ کسی بھی ستی سے نپڑنے کے لیے پولیس پرشاسن پوری طرح سے تیار ہے بار کی بیڑ کے لیے الگ سے ڈی ایس پی صاحب یہاں لگائے گئے ہیں جو بار کی بیڑ کو ملازمان کی الگ الگ ڈیوٹیا لگائے گئے ہیں جو اس میں قریب پانچ سو اس میں جوان لگائے گئے جو بھی دشا نردیش پرشاسن کی طرف سے جاری کے گئے ہیں اگر کوئی اس کی اوہلنا کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارواہی کی جائے گی